اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس مجھے کافی ٹائم ہو گیا لیکچر اپلوڈ نہ کیا ہوئے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں لائف میں بہت بیزی ہو گیا تھا لیکن انشاءاللہ اب سے میری پوری کوشش ہوگی کہ ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگوں کے لئے کلیکچر لے کر ہوں تو ہم ٹاپکس پڑھ رہے تھے سوشل لنگویسٹکس کے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ از سٹینڈرڈائزیشن سٹوڈنٹس سٹینڈرڈائزیشن کے ٹاپکس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹاپک سمجھایا جس کا ٹائٹل تھا وٹ از سٹینڈرڈ لینگویج اور وہ ضروری اس لئے تھا کیونکہ سٹینڈرڈائزیشن میں جب آپ پڑھیں گے کہ ہم لینگویج کی ایک ورائیٹی کو ایک سٹینڈرڈ لینگویج کا اہدہ دے دیتے ہیں یا پھر وہ ویلیو دے دیتے ہیں یا پھر وہ پوزیشن دے دیتے ہیں سٹینڈرڈ لینگویج کا تو آپ لوگوں کے مائن میں یہ قویشن ضرور آنا تھا کہ سر سٹینڈرڈ لینگویج کسے کہتے ہیں تو اس لئے میں نے لیکچر نمبر فور میں وہ ٹاپک پڑھا دیا ہے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہ لیکچر اس لئے ضروری ہے تاکہ اس کو سمجھ کے آپ کو سٹینڈرڈائزیشن کی سمجھ آسانی سے آسکیں تو یہ آج کا لیکچر نمبر فائیو ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں انچل یہ ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹینڈرڈائزیشن اب سٹینڈرڈائزیشن ہے کیا سٹینڈرڈائزیشن in سوشل لینگویسٹکس ریفرز تو دے پروسس بے وچہ سپیسیفک ورشن آفہ لینگویج is ریکنیز اور اسٹیبلیش as the standard for formal communication within a community or society اب سٹینڈرڈیشن یہاں پہ میں نے کچھ ورس کے جو کلرز ہیں وہ ڈیفرنٹ کیے میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں جو مطلب ٹیکسٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز ایڈ کرو تاکہ آپ کو یہ ٹیکسٹ یاد رہے اور آپ کو یہ پوائنٹس یاد رہے اب مین چیزیں کیا ہیں کہ ہم سٹینڈرڈائزیشن میں کیا کرتے ہیں سٹینڈرڈائزیشن ایک ایسے پروسس کو کہتے ہیں جس میں ہم ایک سپیسیفک ورشن آف لینگویج ہم نے یہ بات پڑی ہے کہ لینگویج جو ہے یہ سٹیٹک نہیں رہتی یہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے اور لینگویج کے چینج ہونے کے پیچھے کافی سارے فیکٹرز ہیں تو ایک ہی لینگویج کے کافی ساری ورائٹیز ہمارے لینگویج کمیونٹی میں اگزیسٹ کرتی ہیں اب سٹینڈرڈائزیشن کیا کرتی ہے سٹینڈرڈائزیشن ایک ایسا پروسس ہے جو کہ مختلف ورائٹیز آف لینگویج میں سے کسی ایک سپیسیفک ورژن آف لینگویج کو اٹھائے گی مطلب ایک لینگویج کی سپوس دس ورائٹیز ہیں ان دس ورائٹیز میں سے ایک ورائٹی کو اٹھا کے is recognized and established اسی ایک سپیسیفک ورژن آف لینگویج کو recognize اور establish کیا جاتا ہے کیسے is the standard for formal communication within a community or society community یا language community میں مطلب کیا کہ سٹینڈرڈائزیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم لینگویج کی کسی ایک سپیسیفک ویرائیٹی کو اٹھا کے اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں فارمل کمیونکیشن کے لیے within a community or society یعنی سپوز کہ ایک انگلیش لینگویج ہے ٹھیک ہے اور انگلیش لینگویج کی دس ویرائیٹیز ہیں اب ان دس ویرائیٹیز میں سے میں ایک ویرائیٹی کو اٹھاؤں گا اور اس ایک ویرائیٹی کو سٹینڈرڈ دے دوں گا کہ یہ ہماری پاس یہ جو ویرائیٹی ہے یہ ہماری سٹینڈرڈ لینگویج ہے میں نے سٹینڈرڈ لینگویج کا koncept سمجھا دیا ہے اب یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو ایک ویرائیٹی ہے اسے ہم سٹینڈرڈ لینگویج کی پوزیشن دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہو گیا ہے اب سٹینڈرڈ لینگویج کا مطلب کیا کہ ہم جب اس ویرائیٹی کو سٹینڈرڈ لینگویج بنا دیتے ہیں تو باقی جتنے بھی لینگویجز ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ایک ویرائیٹی جس کو ہم نے سٹینڈرڈ لینگویج کا پوزیشن دے دیا ہے اس کے جتنے بھی رولز ہیں پروننسییشن کے گرامر کے وہ ہمارے پاس فالو ہوں گے فارمل کمیونکیشن میں انسٹیٹیوشنز میں بزنس میں اسی طرح گورمنٹ افیرز میں مطلب اس کو ہم ایک سٹینڈرڈ منا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہے اب سٹینڈرڈائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہمارے پاس کیا لیکے آتی ہے سٹینڈرڈ لینگویج انہیں سٹینڈرڈائزیشن کے پروسیس کے تھروں ہمیں سٹینڈرڈ لینگویج ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں لینگویج ویرائیٹی کو اٹھا کے اس پروسیس کے تھروں گزارتے ہیں سٹینڈرڈائزیشن کے پروسیس کے تھروں اور at the end ہمیں ایک standard language مل جاتی ہے typically characterized by uniformity and a consistent norm and form of writing and speaking اب یہ جو standard language ہے یہ characterized ہوتی ہے uniformity اب دیکھیں جب 10 varieties ہوں گی آپ کے پاس تو آپ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ آپ اس variety کو standard language بنائیں جو کہ باقی سب سے زیادہ ملتی جلتی ہو جس میں uniformity ہو and a consistent norm and form of writing and speaking اور جس کے جو form of writing ہے اور speaking ہے وہ consistent ہو اس میں consistent norm ہو consistent principles ہو this process often includes development of grammars spelling books, dictionaries, literature for the standardized language اب ہم ایک specific version of language کو تو اٹھاتے ہیں اب اس specific language of version کو اگر آپ نے standard language بنانا ہے standardization کا process کیا ہے کہ ایک specific version of language کو آپ ایک standard language بنا دیتے ہیں تو اس process میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم grammar develop کرتے ہیں ہم اس version of language کے spelling books بناتے ہیں اس کے لئے ہم dictionary لکھتے ہیں and literature for the standardized language اور وہ جو standardized language ہے اس کا ہم literature دیتے ہیں اس کا ہم grammar بناتے ہیں اس کے ہم spelling books دیتے ہیں اور اس کی dictionary لکھی جاتی ہے standardization is more concerned with the written language such as lexical, morphological, syntactical aspects rather than spoken language اب standardization کا جو process ہے وہ written languages کے ساتھ زیادہ ہے مطلب وہ language جو written ہو اس کے ساتھ زیادہ ہے جیسے کہ ہم morphological کی اگر ہم بات کر رہے تو morphological کا مطلب word کی analysis یعنی word level پہ جو analysis ہم کرتے ہیں syntactical یعنی sentence structure lexical within a word یعنی ایک lexeme کا جو ہم analysis کرتے ہیں تو ان basis پہ standardization جو کا جو process ہے مطلب وہ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ concern کرتا ہے rather than spoken language یعنی وہ spoken language پہ زیادہ نہیں جاتا وہ written language پہ زیادہ focus کرتا ہے standardization involves the promotion of one particular variety to a higher status often marginizing other forms اب standardization کیا کرتی ہے کہ یہ ایک variety of language کو مطلب ہم نے کہا کہ انگ language کی بہت زیادہ varieties ہوتی ہیں standardization کیا کرتی ہے یہ ایک particular variety of language کو ایک higher status دے دیتی ہے جیسے میں نے کہا اس کو ایک higher value دی جاتی ہے اس کو ایک standard مانا جاتا ہے کہ یہ باقی سب languages میں مطلب اس کی جو prestige ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا جو مطلب status ہے وہ بھی باقیوں سے زیادہ ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک مطلب دس varieties میں سے ایک کو اٹھا کے higher status دیں گے تو automatically باقی جو varieties ہوں گی ان کی value کم ہو جائے گی often marginalizing other forms اب process of standardization اب میں نے بتایا students کے standardization میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک specific version of variety کو آپ اٹھا کے standardization کے process کے through اس کو ایک standard language میں convert کرتے ہیں standardization is generally thought of a process that involves four stages اب standardization کا process جو ہے یہ four stages پہ مطلب consist کرتا ہے جس میں سب سے پہلا ہے selection دوسرا ہے codification third ہے elaboration اور four ہے acceptance selection codification elaboration and acceptance یہ process مطلب یہ stages کون کون سی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے چلیے ایک ایک stage کو detail میں پڑھتے ہیں we need not think of them as being chronological اور ان کے وارے میں یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ chronological ہو کہ مطلب ایک ترتیب سے چل رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے اب سب سے پہلا ہے selection پہلا جو stage ہے process of standardization variation کا وہ ہے selection variability is a fact of life for almost all languages اب students یہ بات میں پہلے ہی lecture سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ language جو ہے وہ کبھی بھی static نہیں رہتی یہ ہمیشہ vary کرتی ہے اور variability جو ہے یعنی جو change آنا ہے language میں یہ ایک fact بن گیا ہے languages کے لئے یعنی یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا language ہمیشہ change ہوتی رہتی ہے there are different regional dialects class dialects situational varieties اب چونکہ language change ہوتی رہتی ہے تو اس change کی basis پہ ہمارے پاس different dialects آ جاتے ہیں class dialects آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ situational varieties آ جاتی ہیں standardization represents an attempt to curtail minimize if not eliminate this high degree of variability اب standardization کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس variety تو ہے ملکہ difference ہے diversity ہے ہمارے پاس language کے ملکہ ایک ہی language کے different varieties ہیں اب standardization کیا کرتی ہے represents an attempt to curtail minimize if not eliminate this high degree of variability اب standardization ایک attempt کرتی ہے کہ وہ اس variability کی ڈگری کو کم کرے ملکہ ملکہ جتنی 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 حد تک ہو سکے ان ساری varieties میں ایک uniformity لے کے آئے اور اس high degree of variability کو کم کرے اگر eliminate نہیں کر سکتی لیکن کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے minimize کرے the easiest solution seems to be picked although not arbitrary one of these varieties to be elevated to the status of this standard اب اس purpose کے لیے کہ ہمارے پاس ایک language کی کافی varieties ہوتی ہیں اور variability کی جو degree ہے وہ high ہے مطلب ایک ہی language کے different varieties ہے اور ان میں بیچ میں جو ہے وہ کم ہو جائے گی سیکنڈ ہے ہمارے پاس codification سب سے پہلے ہم ایک language کو select کرتے ہیں مطلب language کے varieties میں سے ایک variety کو select کرتے ہیں کہ ہم نے اس ایک variety کو standard language کا status دینا ہے اب جب ہم select کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی codification کرتے ہیں اب codification ہمارے پاس codification کا process کرتی ہیں اب codification میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دکشنری اور گرامر بروکس پھر ایک ریٹی کو پھر کرکے اس کو standard language کا status دیتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ اس ایک variety کے لئے dictionaries لکھے جائیں اور اس کے grammar books لکھے جائیں اب production of written dictionaries کا لکھا جانا ان grammar books کا بہت ہی اہم رول ہے ایک variety کو fix کرنے میں یعنی اگر ہم variety کو standard language کی position پہ fix کرنا چاہتے ہیں تو ہماری لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے dictionary لکھیں اور اس کے لئے grammar books لکھیں it makes everyone to agree on what is correct اب جب آپ dictionary دے دیں گے جب آپ grammar دے دیں گے جب آپ structure دیں گے کہ اس structure کو follow کیا جائے گا تو پھر ہر ایک انسان کیلئے آسان ہو جائے گا کہ کیا چیز ہمارے language میں ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور کیا غلط کہہ پیئر کر چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سب کے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط language میں once codification is done اب جب codification ہو جاتی ہے جب آپ ایک variety کے لئے ایک grammar دے دیتے ہیں اور ایک dictionary دے دیتے ہیں it becomes necessary کیا ہے کہ جب آپ variety کی codification کر دیتے ہیں جب آپ اس کے لئے grammar اور اس کے لئے dictionary دے دیتے ہیں تو پھر وہ citizens جو کہ ambitious ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ان language کے جو variety ہے اس کو کم کرے تو ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے جو کہ correct ہیں اور ان چیزوں کو نہ لکھیں جو کہ incorrect ہیں standard language میں اگر suppose کچھ forms ایسی ہیں جو کہ ان کی native variety میں exist کرتی ہیں وہ جو خود اپنی language بول رہے ہیں اس میں تو وہ چیزیں exist کر رہی ہیں لیکن وہ ہمارے پاس standard language میں incorrect ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا کہ ان کو incorrect forms کو ignore کرنا ہوگا وہ incorrect forms may be possible ہے کہ ان کے native variety میں ٹھیک ہوں لیکن اگر standard language میں incorrect ہیں وہ structure و form تو انہیں اس چیز کو avoid کرنا ہوگا تو اس simple س مطلب میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں کہ codification ہو instead of the thing کہ ہماری native variety میں تو یہ چیز ایسے ہے تو ہم ایسے ہی بولیں گے نہیں ان کے لئے نیسیسری ہو جاتا ہے کہ standard language کے rules and regulations کو ہی follow کریں the selected dialect is provided with a written grammar and a dictionary sorry میں slide پھر سے the selected dialect is provided with a written grammar and a dictionary اب یہ codification کی ایک طرح سے دوسری definition بھی بن جاتی ہے جو میں نے سب سے n پہ تاکہ یہ use کہاں پہ ہوتی ہے یہ educational institution میں government affairs میں foreigners foreign affairs میں بھی یہ use ہوتی ہے اور business communication میں بھی یہ language use ہوتی ہے تو جب آپ نے ایک dialect کو جس کو آپ سٹینڈرڈ language کا status دینا ہے وہ select کر لیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ written grammar بھی دے کیوں تاکہ اسی standard language کو official documents میں use کیا جا سکے اس کو سکولوں میں پڑھایا جا سکے and learned by foreigners اور foreigners ان کو learned بھی کر سکے ثرڈ سٹیپ ہے ہمارے پاس elaboration of function elaboration of function کیا ہے it must be possible to use the selected variety in all the functions associated with اس کو ہم ہر ایک function کی لئے use کر کس function کی لئے یعنی central governmental institutes میں اس کے ساتھ جتنے بھی functions associate ہیں ان سبھی functions میں standard variety use ہو for example in parliaments and law course مطلب آپ نے standard language جو آپ نے standard language بنا دی ہے اب اس کو ان سبھی جگہ پر use کرنا ہو گا تاکہ وہ uniformity لے کے آ سکے جیسے کہ parliaments میں بھی اس کو use کیا جائے گا law course bureaucratic educational scientific documents of all kinds and of course in various forms of literature یعنی اس standard language کے function کو آپ elaborate کرنا ہے آپ نے ہر جگہ پہ اس کو use کرنا ہے this may require extra linguistic items to be added to the variety especially technical words یعنی اس کے لئے ضروری پھر یہ ہے چونکہ آپ نے اس کے function کو elaborate کرنا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس میں کچھ technical words بھی add کریں it is also necessary to develop new conventions for using existing forms how to formulate examination questions how to write formal letters etc بنانے ہوں یعنی یہ بھی ضروری ہے how to formulate examination questions ہم examination کے questions کیسے لکھیں ہم formal letter کیسے لکھیں ان سبھی چیزوں کے لئے ہمیں کچھ conventions بنانی ہوں کیونکہ ہم نے ایک variety کو اٹھا کے standard کا درجہ دیا ہے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ہم کچھ conventions کہا جاتا ہے elaboration of function تو ہمارے پاس fourth step ہے acceptance اب students ہم نے ایک dialect کو select کیا اسے codify کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے function کو elaborate کیا اب اس کے بعد acceptance بھی ضروری ہے اور جب ایک standard language کو accept کیا جاتا ہے یعنی ایک variety of language کو as a standard language accept کیا جاتا ہے تو اس کے جو norms ہیں جو اس کے اصول ہیں جو اس کے principles ہیں وہ اور بھی زیادہ spread ہوتے ہیں اس کی establishment ہوتی ہے اور ان norms کی enforcement ہوتی ہے اب جب آپ ایک acceptance ہوتی ہے یعنی جب ایک community ایک variety of language کو accept کرتی ہے تو اس acceptance سے کیا ہوتا ہے through the promotion یہ کیا کرتی ہے spread کرتی ہے establishment and enforcement of the norms یعنی اس variety کے جو norms ہیں ان norms کی establishment ہوتی ہے اور enforcement ہوتی ہے اور اس establishment اور enforcement کو spread کیا جاتا ہے acceptance یعنی جب آپ ایک dialect سے کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ اس کو accept کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی norms ہیں ان norms کی establishment اور enforcement اور بھی زیادہ پھیل جاتی ہے اب یہ acceptance کیسے ہوگی کہ یہ different institutions کے through ہوتی ہے different agencies کے through different authorities کے such as schools ministries media cultural establishment etc یعنی language اس کے variety کو accept کروانے میں man role کس کا ہوتا ہے schools کو implement کیا جاتا ہے وہ accept کرویا جاتا ہے مطلب curriculum میں اور textbook میں اسی language کو use کیا جاتا ہے ministries میں media میں cultural establishments میں etc in fact standard language comes to be regarded not just as the best form of language but as the language itself یعنی وہ صرف یہ نہیں مانی جاتی کہ وہ best form of language ہے بلکہ اس کو language itself بھی بہت best مانا جاتا ہے کہ standard language not just as the best form of the language but as the language itself یعنی language itself بھی اس کو بہت ہی best مانا جاتا ہے consider the claim that Mandarin in Chinese in Singapore یعنی the other varieties are then dialects which tend implicitly to get stigmatized as lesser forms associated with the not too highly regarded people who are seen as less educated slovenly unquote etc اب ایک variety کو آپ نے standard language بنا دیا اب باقی جو varieties ہیں وہ dialects ہی رہ جائیں گی اور وہ language بھی پہلے dialect ہی تھی یعنی ہم نے language کے different dialects میں سے ایک dialect کو اٹھا کے language بنا دیا اب وہ جو باقی variety سے وہ dialects ہی رہیں گی which tend implicitly to get stigmatized اور وہ کیا ہو جائیں گی کہ وہ explicitly تو نہیں لیکن implicitly stigmatized ہوں گی as lesser forms یعنی ان لوگوں کو feel ہوگا کہ ہماری جو language ہے ہماری جو variety ہے وہ low value کی ہے وہ اتنی high value کی نہیں ہے associated with the not two highly regarded people اور وہ یہی کہیں گے کہ جو ہماری language ہے وہ زیادہ highly regarded people سے associate نہیں ہے مطلب ہم جو language use کر رہے ہیں وہ highly regarded people والی language نہیں ہے اور مطلب اس کی value کم ہے اور ان کی language کی اتنی زیادہ value نہیں ہے اب تھوڑی اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں standardization کی the process of standardization is not arbitrary it involves the codification of language rules through the creation of dictionaries grammar books and style guides اب جو process of standardization ہے یہ arbitrary نہیں ہے arbitrary کا مطلب arbitrary وہ چیز مطلب وہ کام ہوتا ہے جو without natural law جس میں rule and regulation نہیں آپ نے use کے اور بس ایسے ہی کہہ دیا ہو جیسے ہم نے semantics میں پڑھاتا کہ word most of the time جو ہم نے words کو meaning دیئے ہیں تو ایک arbitrary ness ہوتی ہے اس میں ہم نے اگر ایک marker واری shape کی چیز کو marker کہہ دیا تو وہ marker ہے اگر milk جو liquid ہے اس کو ہم نے milk کہہ دیا اگر آپ کو کوئی اور water کا نام سٹارٹ سے دیتے تو milk کو آج water کہا جاتا یہ arbitrary ness ہوتی ہے لیکن standardization کا process جو arbitrary نہیں ہے اس میں ہم نے رولز فولو کیا ہے it involves the codification of language rules through the creation of dictionaries grammar books and style guides یعنی ہم نے standardization کا process کیا ہم نے ایسی نہیں کہہ دیا کہ بس یہ standard language ہے نہیں اس میں ہم نے grammar rules کو دیکھا ہے اس میں grammar books دیکھی ہیں language rules دیکھی ہم نے codification کی ہیں تو ان سارے process سے گزار کے ہم نے dialect کو standard language کا status دیا ہے ڈائیگلوسیا is a phenomenon related to standardization where two language varieties coexist in different social context اب ڈائیگلوسیا کیا ہے کہ یہ ایک phenomena ہے جو کہ standardization کے ساتھ ہی relate کرتا ہے where two language varieties coexist in different social context اب ڈائیگلوسیا میں کیا ہوتا ہے کہ دو language کی varieties coexist کرتی ہیں different social context میں the standard variety is typically used in formal situations اب دو varieties ہیں ایک ہوتی ہے standard variety اور دوسری ہوتی ہے non standard variety اب جو standard variety ہوتی ہے وہ use ہوتی ہے formal situations میں اور جو non standard variety ہوتی ہے وہ informally use ہوتی ہے while standardization breaks benefits such as uniformity and clarity and communication it also raises concerns اب ہم کیا کہتے ہیں کہ standardization سے کیا ہوتا ہے کہ uniformity آتی ہے ملضب ہم ایک language کو standard بنا دیتے ہیں اور باقی ساری varieties والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اسی standards کو follow کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ uniformity آتی ہے اور اسی طرح جب ایک ہی dialect سبھی لوگ to social inequality as speakers of non standard varieties may face discrimination اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ نے 10 varieties میں سے ایک variety کو standard language کا status دے دیا اب باقی varieties کے جو speakers ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی way discrimination ہوئی ہے ملضب کیوں ہماری language میں کیا کمی تھی تو ان کو discrimination فیل ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ discrimination ہوئی ہے اور یہاں پہ کین سے فیوریزم یا پھر ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہماری variety کو standard language بنا دینا چاہیے تھا اس variety کو کیوں بنا دیا گیا اس سے social inequality ہوتی ہے یہ issues create یہ تھا آج کا lecture about standardization امید ہے آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہوگی اگر lecture کی سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینلل کو سبسکرائب کریں یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ next lecture میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ